بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید اپنے عہد کو دوراتے ہیں دورانے سے مراد تجدید عہد ہے کسی زمانے کو دورانا نہیں ہے وہ یہ کہ جو کچھ کہوں گا اردو میں کہوں گا اردو کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور یہی توقع ہم اپنے آج کے مہمان سے بھی کرتے ہیں مگر بہرحال بھی زمانہ اس زبان میں انگریزی کے زبان کو استعمال کے بغیر اپنے خیال کو مکمل طور پر بیان کر دینا کچھ مشکل محسوس ہوتا ہے تو اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دی جائے گا رزوان صاحب رزوان تاہر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے تعرف کے لئے بتاتا جاتا چلوں کہ جناب آج کل لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں ایک اخبار کے لئے اخبار کے میکزین کے سینئر سب ایڈیٹر ہیں اب سینئر سب ایڈیٹر کا متبادل اردو میں کیا ہے جناب تجربے کار مہاون مدیر لیکن یہ رائج نہیں ہو سکتا یہ رائج یوں نہیں ہو سکتا ابلاغ بنیادی وصف ہوتا ہے کسی بھی زبان کا تو یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور شاید دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جو یہ دعویٰ کر ہے کہ سارے الفاظ اسی کے ہیں تو اسی لئے اس میں نہیں اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اگر متبادل موجود ہے تو ضرور استعمال کیجئے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بات پہنچانا مقصود ہے نہ کہ زبان کا کوئی بڑا کوئی پیمانہ یا محار مقرر کرنا ہے بلکل بلکل ابھی ہم اس پر آگے مزید بات کریں گے میں بتاتا چلوں کہ رزوان صاحب انٹرویو کرتے ہیں ایک اکھوار ایکسپرس روزنامہ ایکسپرس کے میکزین کے لئے اور اس سے پہلے اور آج بھی ست لفزی یعنی کہ سو لفزوں کی کہانیاں لکھتے رہے ہیں اور میکزین کے سینئر سیبریٹر رہے ہیں پورے پرچے کے ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی ہے پورے پرچے سے مراد کے میکزین کے پرچے کی اور ہمارے بہت چھے دوست ہیں اور یونیورسٹی یعنی کہ جامعہ کے زمانے میں حضرت ایک تحریک چلائے کرتے تھے تحریک چلا نہیں سکے یہ کہنا چاہے تحریک اردو کے حوالے سے ایک خواہش تھی کہ ہم اچھی اردو بولیں اچھی اردو کو پروان چڑھائیں اور لوگوں میں یہ آگا ہی ہو کہ زبان ٹھیک طریقے سے بولنے چاہیے جو بھی زبان بولیں اور اردو بولنے میں احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہو بس یہی بنیادی سی نہیں نہیں اس تحریک کا ایک بڑا خوبصورت نام تھا تحفظ قومی زبان جو صرف ایک کاغذ پر لکھی رہ گئی نہیں 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 قتل نہیں حضرت آج بھی سر سے لے کے پیر تک چلتی پھرتی ایک تحریک محسوس ہوتے ہیں آپ کی محبت ہے یہ تو تھوڑی بہت محبت بھی ہے یقیناً لیکن یہ بات سچ ہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے چونکہ ان کا اخبارات کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے اور تعلق آج بھی ہے اور اللہ سے قائم رکھے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان دنوں یہ جو پرچے اخبارات ہیں زبون حالی کا شکار محسوس ہوتے ہیں زبون حالی بہتر لفظ ہے ملکل زوال کا شکار ہے زوال کا شکار ہے یہ دراصل اب جو دور ہے وہ اس کے کچھ تقاضے الگ ہیں کچھ نئے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ پرانی چیزوں کو حضف کیے جانے کی ضرورت محسوس کی جانے ہم اہنگ کرنا ہے حضف تو نہیں نئی جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنا ضروری ہے ان کو ونہ کا زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دیں گے تو کچھ لے جائیں گے بلکل لیکن یہ جو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب تقاضیلی آ رہی ہوتی ہے تو یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے یہ بگاڑ ہی محسوس ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا لیکن اگر آپ اخبار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بھائی بھی اگر ہم اگر آپ کی شروعات کے حوالے سے بات کریں تو پہلے مہنا میں اور پندرہ روزہ اور ہفتہ روزہ اگر آپ کی تصور ہوتا تھا ایک ہفتے میں ایک اگر آپ نکلتا تھا اور پھر وہ دور دور تک جاتا تھا اور لوگ اس کو پڑھتے تھے ظاہر اس میں خبریت ہوتی تھی خبر کے لوازمات پورے ہوتے تھے لیکن پھر دیرے دیرے وہ چیز سکڑتے بھی آئی روزنامہ ہی پھر اغبار سمجھا جانے لگا ابھی بھی ایک جنگ اغبار کا ایک ہفتہ روزہ کہنا چاہیے اغبار ہے جہاں کے نام سے ظاہر نام اس کا اغبار ہے لیکن ہے وہ میکزین تو ہفتہ روزہ پھر یہ تصور کیا جانے لگا کہ وہ میکزین ہوگا خبریں نہیں ہوں گی اس میں روزنامہ ہی اغبار کی ایک صورت آخری رہ گئی یہ تبدیلی تھی پھر اس میں ہم نے دیکھا ریڈیو تو پہلے سے ہی موجود تھا پھر ٹی وی آیا ٹھیک ہے پھر ٹی وی کے بعد جو ہے وہ اس میں نیجی چینلز آئے جس کی وجہ سے وسیع ہو گیا خبروں کا آنا اور ازاد آنا طور پر چیزوں کا آنا پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی آن لائن اور وہ آگئی موبائل موبائل میں اور موبائل کے ذریعہ بہت آسانی سے ہر منٹ کے بعد جو ہے ہر ایک منٹ کے بعد آپ کو جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے تو اب اقبارات کو چوبیس گھنٹے کے بعد یا اٹھالیس گھنٹے چھتیس گھنٹے کے بعد کہنا چاہیے کیونکہ کاپی ڈاؤن بانہ ایک بجے ہو جاتی ہے اور کوئی دو بجے کا کوئی واقعہ آئے یا تین بجے کا کوئی واقعہ آئے وہ پھر میں اگلے دن صبح سات بجے کیوں پڑھوں گا خبر خبر ہی فوت ہو جائے گی جب اس میں خبریت ہی نہیں رہے گی یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پرنٹڈ ورجن کا یا ای پی پر میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں خبریت کو سمجھانے کی ضرورت ہے خبریت کیا ہے خبریت خبریت یہ ہے کوئی بھی ایسی چیز جو تبدیل ہوئی ہے اس میں نیاپن ہے اس میں کوئی ایسی تلہ ہے جو واقعی لگے کہ ہاں بھئی اچھا ایسا ہو گیا ہے بنیادی طور پر یہی چیز اگر یہ مطلب اب میں آج آپ کو بتاؤں کہ بھئی منان خان وزیراعظم بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پر گئے ایک سال پرانی بات ہو گئی ٹھیک ہے لیکن ایک دم پہلے دن تو بہت بڑی خبر تھی ہے الیکشن جیت لیا بہت بڑی خبر تھی بلکل بلکل اس کا فوری نشل ہونا بھی ضروری ہے فوری نشل و اشاتھ ہونا پہنچنا ہے پہنچنا قارین سامین اور ناظرین تک لیکن یہ معاملہ تو اخبار کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے پہلے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑی خبر ہوتی تو زمیمہ نکلا کرتا تھا بلکل بریکنگ نیوز کی طرح بلکل بلکل تو یہی تھا کہ اس کا متبادل موجود نہیں تھا چینلز نہیں تھے سوشل میڈیا جسے سماجی ذرائع بلاو ہم کہنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھنے بھی لگے ہیں اور اسے استعمال بھی کرنے لگے ہیں تو وہ چیزیں آگئیں اس میں جوٹ سج بھی ہے وہ ایک الگ بحیث ہے کہ اس میں ادارہ جو ہے وہ بلکل مائنس ہو گیا ہے اور اس کے جس کے رقصانات بھی ہیں بہت زیادہ لیکن بارحال ابھی ہم جو ہے وہ اخبار کو اس کے دیگر جو وہ ذرائع بلاو ہیں ان سے ہم موازنہ کر رہے ہیں اور اس کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تو اس وقت ضروری تو یہ ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ اپنے آپ کو نئے اتقاضوں سے ہمانگ کریں جیسے بنیادی طور پر یہ چیز ہے ای پیپر ہے اخبار جو ہوتی ہے ہماری ایک منظم اور مربوط تاریخ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آن لائن جنرلزم یا چینلز کے ذریعے چینلز کا تو ہر کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ویب کا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں آرکائیو بھی ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے ای پیپر کا آرکائیو ہوتا ہے لیکن وہ اسی کا ہی ایک پرنٹڈ فارم کی ایک آپ کے شکل دکھائی دیتی ہے سکرین پر وہ اسی کی جدید شکل کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ آج سے پانچ سال پہلے چودہ اکتوبر کو کیا ہوا تھا پندر اکتوبر کو کیا ہوا تھا وہ آپ نہیں جان سکتے آپ ایک اخبار کی ای پیپر کی یا پرنٹڈ فارم کی صورت میں اس سے آگائی لے سکتے ہیں اب ای پیپر اور پرنٹڈ فارم میں کیا وہ ہے فرق ای پیپر میں آپ شک کر سکتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا ہوگا کیونکہ وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے اسے میں کہتا ہوں میری ایک اب میں جس طرح اردو آپ نے میرا محبت یا عشق آپ نے مجھے بتایا تو اس طرح ایک پرنٹڈ فارم کے جو پرنٹ میڈیا ہے اور پرنٹڈ فارم میں جو بھی میڈیا ہے جو بھی میڈیم ہے وہ میری دلچسپی کا خاص موضوع ہے تو یہ اس کو میں کہتا ہوں فیزیکل میڈیا کہ یہ اپنی ایک حییت اور ایک شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے اور اب آپ کے سامنے آگئی ہے تو ظاہر ہے آپ نے آج کا جنگہ خبال لے لیا جو اس میں چھپاوا ہے وہ چھپ گیا ہے وہ اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے فی الحال ابھی کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو جج کر سکیں کہ ہمیں آن لائن جو کانٹین یا خبر ہیں جو بھی اس کا مواد ہے اس میں کوئی تبدیلی بعد میں کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تبدیل کر دی جاتی ہیں فیڈ بیک کی وجہ سے جب آپ مطلب اس کا جو رد عمل آتا ہے کوئی دباؤ آتا ہے یا ادارے کا مفاد ہوتا ہے یا اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس نے کر دیا پھر اگلے دن اس کا مفاد کچھ اور ہو گیا اس نے کہا کہ بھئی اس کو چھپا دو دبا دو تو یہ والا معاملہ رہتا ہے اس کے ساتھ اور ہم اہاں کہنے کا ای پیپر کی جو بات تھی اس میں سب سے زیادہ افسوسناک بلکہ میں کہتا ہوں شرمناک جو صورتحال ہم نے دیکھیے نا بھی ایک دو سال پہلے ہمارے اغبارات کی تنظیم ہے ای پی این ایس آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی اس میں ہمارے بھئی میں بدقسمتی ہی کہوں گا میں ایک اغبار سے وابستہ ہوں لیکن اس کے باوجودی سچائی ہے جو سب کو پتا چلنی چاہیے زیادہ شاہد صاحب ہیں خبرے گروپ کے روحے روحہ ٹھیک ہے انہوں نے ڈیر سال یا دو سال پہلے اغبار میں تجویز دی مطلب سارے چونکہ وہ ای پی این ایس سے وابستہ ہوتے تو ہمارے اغبار میں بھی ان کا کولم چھپا تو انہوں نے یہ فرمایا تجویز دیکھیں انہوں نے تجویز کیا دی انہوں نے تجویز یہ دی کہ بھئی اغبار پیچنا ہے تو ایسا کیجئے کہ ای پیپر جو ہے نا یہ اتنا جلدی نہ لگایا کیجئے یہ لگایا کیجئے دیر سے تو آپ ذہنی سطح کا اور جو صحافت کے اغباری صحافت کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کی آپ ذہنی کیفیت کا ذہانت کا اندازہ لگائیا اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا لگ بک کوئی سالور ہو گیا ہوگا بشمول ڈان دی نیوز نیشن سارے اغبارات گیانہ کے بعد اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اچھا جی تو آپ اس سے اندازہ لگائی بجائے اس کے انہوں نے کہ بھئی اس پہ آپ کوئی اپنے فری نہ رکھتے آپ اپ پر کو اپ پر بھی چارج کرنے لگتے ہیں دنیا بھر میں باہر بیٹھے میں اتنے لوگ اگدو پڑھنے والے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ایکس پریس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے یہ پیپر کی کوپی وہ اس میں پڑھیں گے وہ ہارٹ کوپی تو نہیں جا سکتی نا وہاں پہ تو وہ کیسے خریدیں گے بھائی مطلب آپ نے چھتیز گھنٹے جو تاخیر سے خبر جا رہی تھی ایک مثال دے رہا ہوں تو اس میں آپ نے آٹھ گھنٹے کا اور مزید اصافہ دے ورنہ تین چار بجے تک یہ اغبارات اپ ڈیٹ ہو جاتے تھے یہ تو ایک نقص ہے نقص نہیں ہے یہ یہ ذہنی کیفیت یہ ذہانت آپ کو سمجھ لیجئے ایک مختصر سے اس میں ان کی کیفیت کا اندازہ لگانے کافی ہے کہ ان کی منٹیلیٹی کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ اگر کوئی تجویز تھی کوئی حکم نہیں تھا تو پھر جو ادارے تھے انہیں اس تجویز کو پورا ماننے کی ضرورت کیا تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف زیاہ شاہد صاحب اکیلے نہیں ہے مطلب ہر ادارے میں ہی ایک زیاہ شاہد موجود ہے جو اپین ایس کا ممبر ہے اپین ایس ایسی تنظیم ہے جو مشتر کا فیصلے کرتی ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے ان کو صرف روپیہ پیسے سے غرض ہے روپیہ پیسہ نہیں آرہا تو ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہے ہیں کچھ تیارات کا پیسہ چاہیے اچھ تیارات چاہیے بس اخبار کو کیسے چلانا ہے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس کی ضرورت کیا ہے نل کچھ نہیں جانتے لوگ بلکہ میرے خواہل میں اور بھی کوئی مطلب صحافیوں کی تنظیم ہے اس کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرح سی پی آئین ایڈیٹرز کی تنظیم ہے وہ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں تک کہ ابھی ایک پبلیشن ہیں فرید پبلیشن ان کا میں نے گزشتہ دنے انٹرویو کیا بلکہ اسی منگل کو آئے گا وہ تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا وہ کہہ رہے تھا میں 33 برسے جو ہے وہ ریکارڈ ہے میرا میں بک فیر لگاتا ہوں کتب ملا لگاتا ہوں فیڈرل بھی ایریا میں تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس چھپیوی کتاب کا مستقبل کیا ہے ملاب آپ جاتے ہیں بھاری اتنی بڑی ہے بتا رہے تھے امیر احمد کے اور نمرا کے یہ نوویل یہ آئے ہیں اور یہی چل جاتے ہیں جنہیں ڈراماٹائز ہو جاتے ہیں وہ چلتے ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ اس میں آ رہا ہے جب میں لیٹ کے اس میں پڑھوں گا یہ تو میری عادت ہے کہ میں نے کتاب کی ایک صورت دیکھی تو میں آ دیں ہوں میرے بچے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ آپ بجائے کتابوں پر ریایت دینے کے آپ جڑوں پر کام کریں آپ اس طرح کی سرگرمیاں پروان چڑھائیں جس سے لوگوں کے اندر پڑھنے کی پڑھنے کی عادت ہو مزے کی بات ہے کہ اس پہ بھی پڑھنے کا رجحان نہیں ہے موبائل پہ یہ کوئی میں نے رپورٹ پڑھی تھی تین چار سال پہلے کہ پاکستان میں یا شاید دنیا بھر میں جو ہے وہ پڑھنے کا اس پہ بھی چاہے وہ مواد جو مطلب لفظی صورت میں جو تحریر کی صورت میں لکھا ہے وہ پڑھنے میں دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے توجہ اتنی دیر مرکوز نہیں رہ پاتی کہ آپ اس کو دیر تک کوئی چیز پڑھیں اور اس پر اپنی توجہ قائم رکھیں دلچسپی قائم رکھیں تو صرف اقبار کو دوش نہیں ہے تو شاید پڑھنے سے ہی لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ مسائل در مسائل اور صرف ایک اقبار اکیلا نہیں ہے کہ اس کے ہم پرنٹڈ فارم کو ڈسکس کریں یا پرنٹڈ فارم پر یا طبعی صورت پر بات کریں کہ وہ موجود رہے گا یا کیسے رہے گا شفی نقی صاحب نے اس سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے تو ان نے کہا تھا کم پچاس سال تو اس کی صورت کہ ہی نہیں جاتی پچاس سال بڑے برمید ہیں ان کے بعد دلیل کرتی اس بات نہیں اپنا وجود تو رکھ رہا ہے نا دیکھیں اقبار تو چھپ رہا ہے نا اقبار تو ہوگا کس قدر لوگ بیرزگار ہوئے ہاں وہ اقبار اقبار نہیں مطلب بڑے اقبارات تو موجود رہیں گے اور وہ چلنا ہے بی بی بلکل یہ تو ہے اصل میں اس وقت پورا میڈیا ہی چاہے وہ پرنٹ ہو بلکل ایک ایسی دور سے گزر رہا ہے کہ جس میں ہم اور آپ واقف ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں ہاں تو اس لیے لیکن اقبار کے حوالے سے خاص طور پر ان دنوں یہ سوچ بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے کہ اقبار اب ختم ہو جائے گا اقبار کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے میرے رشتدار میں ایک ان کیا پابندی سے ڈاؤن آتا تھا تو میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ تو آدھی ہیں پڑھنے کی انہوں نے ڈاؤن کیوں بن کروا دیا یہ میرے لئے بہت زیادہ فکر انگیز بات تھی ہے تو میں نے کہا اقبار تو صرف انہی کے پاس رہ گیا کہ جو آدھی ہیں جو پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو مدہ ہی نہیں آتا صبح ناشتے کا اقبار کے بغیر اور پھر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آپ کو ایک شکل میں آپ کو چوبیت گھنٹی یہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے وہاں آپ کو چوبیت گھنٹے دینے پڑھیں گے چینل پہ دیکھنے کے لئے کس وقت کون سی خبر آ رہی ہے کیا ہے یہ آپ کو پوری ایک ڈیٹیل رپورٹ آپ کو ایک کاغذ کی صورت میں چھوٹے سے اس میں جمع کر کے دے دی گئی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے چوبیت گھنٹے میں دنیا بھر میں آپ کے شہر میں کیا کچھ ہوتا رہا ٹھیک ہے تو یہ کس کی کم از کم بڑھتری ہے ٹھیک ہے اور یہ بنفس نفیس خود آپ کے پاس آتا ہے بجائے اس کے کہ ایک جلتے بچتی سکرین پر آئے اور چلا جائے آپ اس پر کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کوئی موجود ہی نہیں ہے وہ چیز دراصل صرف ایک روشنی ہے آئی اور چلی گئی اور اس کا کوئی دراصل اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایک بڑی اہم بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے وہ اپنے موبائل میں لگے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہی معاملہ گھروں میں بھی ہے اور یہی معاملہ تقریباً ہر عمر کے بچے جوان بڑے سبھی کے اندر یہ تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے یہ وہ جو بات آپ نے کہی تھی ناشتہ ناشتے کا مزہ نہیں آتا تو اب کھانے پینے کسی بھی شائع کا مزہ موبائل یا ٹیبلٹ کے بغیر نہیں آتا لگوں تو کسی نہ کسی طرح سے خود کو مصروف رکھتے ہی ہیں اور یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ تدریس سے باوستہ بھی ہیں شعبہ تدریس سے آئیو بیم میں اردو کے استاد ہیں یہ بات بھی ان کی تعارف میں رہ گئی تھی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا مشاہدے میں رہا ہوگا کہ طلبہ کا جو توجہ کا دورانیا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر مرکوز رہے ہیں وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور یہی معاملہ یہی شاید یہ جو حالت ہے ہماری نفسیاتی یا ذہنی حالت ہے اسی نے چیزوں کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا دورانیا بھی کم سے کم کم کیا جا رہا ہے جس طرح اقبار کی یہ تقنیق تھی کہ کسی بھی خبر کو آپ پورا پورا نہ پڑھیں اس کی ہیڈ لائن پڑھ لیں تو اس کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں جو ضروری جو اس کا رس ہے وہ مل جاتا ہے اور بہت سارے لوگ تھے جو صرف ہیڈ لائنز ہی پڑھا کرتے تھے جن میں بھی شامل ہوں اب وہی مزاج شاید اب ایک بڑی اکثریت کا بلکہ شاید یہ کہنا مبال کا لگتا ہوگا لیکن ہے بات کہ شاید سب ہی کا ہو گیا ہے ایسے میں اس پرنٹ فارم کے اخبار کو خریدنا اس کا انتظار کرنا اور یہ جانتے بوچھتے کہ یہ خبر جو ہے وہ تازہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں شفی نقمی صاحب کہتے ہیں کہ پچاس سال مزید اس کی عمر ہے چھو پہ بڑی اخبار کی ہاں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نہیں آپ نے دو بات ایک ساتھ نہیں شفی نقمی صاحب کی بات کو سچ یا غیر سچ کہنا چاہیے اس جان نکلے میں پچاس سال کا انتظار کرنا پڑے گا شفی نقمی صاحب کا شفی نقمی صاحب کا تعریف بھی یہاں بھولنا چاہیے کہ وہ بی بی سی اردو میں میرے خانمے کو پچیس تیس سال وابستہ رہے بہت اچھی طرح ہندی سرویس اردو کے لئے گئے تھے اردو میں جگہ نہیں بن سکی ان کی باز وجوہات کی بنا پہ تو پھر وہ ہندی سرویس میں چلے گئے پھر ہندی سرویس تھے پھر وہ اردو سرویس میں آئے اور پھر اور پھر ڈی وی پر بھی ہمیں دکھائی دنے لگے اور وہ اسی سال جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں اب لندن یونیورسٹی وہ پڑھاتے ہیں باقی کے صحافی تو وہ ہیں تو وہ اپنی کوئی نوکی سرگرمی جاری رکھیں میں سوالے سے تو آپ نے جو سوال کیا تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ مجھے تیسے مجھے تیسے بیوٹہ آپ نے سوال کیا تیسے رہے تیسے تیسے کچھ نہ کچھ اس میں ہونا چاہیے کہ تیر تک بندہ جم کے بیٹھ نہیں سکتا بنیادی نفسیات تھی اب وہ مزید سکرتی ہوئی کم سے کم ہوتی ہے تین گھنٹے کی فلمیں دو گھنٹے کی ہو گئی ڈیڑ گھنٹے کی دیکھا یہ سب سے بڑی مثال ہے اس کی تو اب ہم اخبار کے لیے جو آپ نے بات کہی تو اس میں ہم ایک چیز ہوتی ہے پیش کش پریزنٹیشن نا چیز ہوگی میں میکزین سے مابستہ ہوں تو میں اب اسی پر ہی خاص طور پر میری وہ ہوتی ہے توجہ کہ کوئی بھی جو چیز لکھ رہا ہوں میں اس میں زیادہ سے زیادہ میں اس کو چیزوں کو بانڈ دوں میرا انٹرویو جو ہے وہ آٹھ دس باکس اس میں الگ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین ہزار الفاظ کا انٹرویو ہے تو ہزار بارہ سو کا ایک رننگ میٹر ہوگا یعنی کہ مرکزی تحریر ہوگی یا اس کا انٹرویو ہوگا اور میرا سوال جواب اس طرح نہیں ہوتا کہ میں نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا سوال اور پھر آپ کہاں بیدا ہوئے اور کیا کیا جواب اس طرح نہیں ہوتا میں جو ہوں اس کو اپنے الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی بات کا مفہوم اور حق ادا کرتے ہوئے اس کو اچھی طریقہ سے لکھتا ہوں تو اس میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو الگ سے چوکٹو کی صورت میں باکس جس کو کہتے ہیں اس صورت میں بناتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیز اچھی طرح سامنے آسکے ٹھیک اور پڑھنے والے کو یہ لگے وہ آدھے سفق ہمارا انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اخبار کا آپ نے دیکھا ہے اوپر کا ہاف پیج ہوگا تو وہ اگر بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے چھوڑ دے کے یار اتنا بڑا کون پڑے گا چھوٹی چیز ہو سکتے تو وہ اپنے مطلب کی چیز یہ جو کچھ دلچسپ چیز لگے گی وہ ٹکڑا اٹھا کے پڑھ لے گا یہ ہو سکتا ہے پھر یہ کرتے کرتے ہو پورا بھی پڑھ لے کیونکہ اس کو دیکھت نہیں ہوگی کتنا بڑا اس کو پڑھنا ہے بوجھل نہیں ہوگی اس کے لیے تو بنیادی طور پہ یہ ہی ہے مسئلہ کے پشکش کا انداز پریزنٹیشن ایسی ہونے چاہیے اس کی دلچسپ اور معلوماتی طور پہ کہ بوجھل نہ ہو پڑھنے والا یہ والا مسئلہ تو بہرحال آئی گیا ہے کہ اتنی زیادہ دیر تک اتنی بڑی چیز کو پڑھی نہیں جاتی لیکن امیر احمد کے نوویل تو پڑھ رہے ہیں لوگ یہ بھی ایک سوال ہے امیر احمد کے نوویل یا دوسری نوویل بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اگر تو خیر لوگ جو ہے وہ پورے پورے سیریز اور پورے پورے سیریل بھی تو دیکھتے ہیں لیکن ایک نشس میں تو نہیں دیکھتے اور وہ بیچ میں اس میں بریک گیا ہے بھائی ایک نشس میں بھی دیکھتے ہیں پوری پوری رات میں ختم کرتے ہیں دو دو تو پھر یہ تو الگ موضوع ہے کہ ایسا کیوں آئے اچھا صرف اخبارات ہی کی بات نہیں ہے آپ یہ بتائیے آپ نے تذکرہ کیا امیر احمد کا یا دوسرے نوویل نگاروں کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ امیر احمد یا دوسرے نوویل نگار آج جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ وہ واقعی ہمارے جو ماضی کے کچھ حضرات تھے جو چند جو نام ہر خاص وعام کو یاد رہتے ہیں ان کے ہمپلہ یا ان کے جیسے مشہور رہیں گے مقبول رہیں گے نہیں خیال یہ تو آپ نے شاکیل عادلزادہ سے پوچھنے جانے والے سوالوں سے پوچھوئے آپ نے میں ویسی بھی خیر عدب کا آدمی نہیں ہوں اور میں نے امیر احمد کو بلکل بھی نہیں پڑھا نا نمرا وغیرہ کو پڑھا ٹھیک ہے لیکن ایک بنیادی سی جو بات جو ان بڑی شخصیات سے کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے دوران قائن میں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی عدب تو عدب ہوتا ہے یہ پاپولر اور اس طرح کی بحث نہیں ہونی چاہیے ڈائیجرس ہوتا بہ رہی ہے اور شاکیل عادلزادہ کا جو ڈائیجرس تھا سب رنگ وہ بھی پاپولر اس میں آتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں بہت سارے بڑے لوگوں نے اس میں لکھا اور وہ آج بھی مانا جاتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اگر وہ گسے پٹی سی چیزیں ہوں تو اپنے آپ دکھائی دے جاتی ہیں کہ وہ ایک ہی چل رہی ہے اور وہ اس میں نمک میرچ مسالہ ڈال کے اور اس کو ایک بنا کے بیج دیتے ہیں بارہ مسالوں کی چارٹ تو وہ تو اپنے آپ دکھائی دے جاتی لیکن یہ کہ کیا باقی رہے گا اور کیا نہیں رہے گا یہ تو خیر میری پہنچ سے بہت بہار کا سوال ہے آپ اخبارات کی بات کیجئے جو طلبہ و طالبات جو ہے اس وقت پڑھ رہے ہیں صحافت سے جوڑنا چاہتے ہیں صحافی بننا چاہتے ہیں اخبارات سے جوڑنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ انہیں کیا تجویر دیں گے بنیادی بات تو یہ ہی ہے کہ سوشل سب سے پہلی ایک بات ایک اور بات میں بتا ہوں پہلی بات تھا نہیں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک محتوازی یعنی کہ پیرلل میڈیا آ گیا ہے جو آن لائن جنللزم الیکٹرونک میڈیا چینلز اور ریڈیو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اخبار تو ہے تو اس کی اہمیت جو ہے نا وہ پہلے جیسی نہیں رہیے کم سے کم یہ بات تو بہت وہ سوخ سے کہی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ بھائی اگر اخبار میں ہیں تو بھائی واقعی چھپیں گے دکھائیں دیں گے تو مطلب اب تو میرے پاس اپنا فیس بوک اکاؤنٹ ہے میں تو اس سے لائیو جا سکتا ہوں میں تو ساری تصویریں بھی لگا سکتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اخبار یا کسی چینل کا یا کسی ویب سائٹ کم ہوتا جو تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک بہران کہلے یا ایک سوال کھڑا ہو گیا اور آپ نے اخبار کی بات کی تو اخبار یہاں پڑھنا میرے خیال میں لوگ اس کو کم تر سمجھنے لگے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی تو ہے نا بھائی کہ ہمارے پڑھنے کا روجہان ویسی بھی تو نہیں ہے اب ہم اس کو دوش کیوں دیں کہ بھائی یہ آگیا ہے موبائل آگیا ہے اب تو کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے اس میڈیم کے لیے ایک سب سے بڑا یہ تھا اس کے لیے خوندہ ہونا ضروری کہ پڑھنا آتا ہوگا تو پڑھے گا بندہ ہماری بدقسمتی سے آپ دیکھئے شرح خوندگی جسے کہتے ہیں وہ ایسی کام ہے تو چینلز اور ریڈیو ریڈیو چینلز اور ٹی وی چینلز کو بڑتر ہی تھی کہ اس کے لیے تو تو دیکھنا اور سننا ہے پڑھنا آنا چاہیے نہ لکھنا آنا چاہیے لکھنا تو خیر پڑھنا آنے اس کی کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے تو یہ بڑتری تھی سب سے بڑی ان کی کہ جب دوسرے جنگ عزین کے بعد ریڈیو آیا تو ظاہر ہے وہ تو ہر خاص وام کے لیے کھلا ہوئے اس کے لیے تو نہیں ہے کہ اکبار میں لکھ کے دیں گے تو وہ پڑھے گا بھئی وہ ہے چل گیا بس سن لیا اس نے کہاں بھئی ایسا ہے اس کی کام میں پڑھ گیا میسیج پہنچ گیا اس کا پیغام پہنچ گیا تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے بدلسرہ پڑھنے کا رجحان نہ ہونا یہ تو پہلے سی کمزوریاں موجود تھیں ہماری ہیں مزید اب دوسری ذرائع آ گئے تو وہ اور کٹھرن صورتحال ہو گئی ہے اس صحیح صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مختلف اخبارات ہیں وہاں صحافیوں کے لیے اپنے کام کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہمہاں کرنے کے لیے کوئی خاص تربیت دی جانے کا کوئی پروگرام کسی بھی اخبار میں موجود ہے بھائی آپ کو میں نے مثالیں دی جو دی ہیں اس سے آپ پھر بھی آ کر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو بہت زیادہ خوش نیمی ہے آپ کی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے قطعی نہیں ہے اور اس صورتحال میں تو بلکل بھی نہیں ہے یہ تو کسی کو بھی مالکان جو ہیں پروفیشنل بلکل سوچ نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ صرف خالصتاً کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں لیجئے سبھی کوئی تمہکو بیچتا تھا کوئی سونا بیچتا تھا وہ آگے خبریں بیچنے لگا ہے اور خبریں بھی اس بھوڑنی انداز میں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیے کرتوت ان کے ہوتے ہیں اور بھوگتنا ہمیں پڑھتا ہے اور ہم کہہ رہتے ہیں آزادی اظہار ہے ہماری اور یہ ہے وہ ہے عجیب و غریب سی صورتحال ہے رزوان صاحب کو کتنی باری محسوس ہوا کہ انہیں اس شعبے کو چھوڑ دینا چاہئے اب شاید ان دنوں کو دشتہ کچھ مہینوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت شوق پورا کر لیا بہت مشن نبھا لیا بہت ارمان پورے کر لیا ٹھیک ہے تو اب شاید شاید اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں اس پر انحسار کرنا میرے خیال میں بےوقوفی ہوگی بہرحل لیکن میں صحافی ہوں تو میں کوشش اور میری خواہش یہ ہی ہوگی کہ میں آخری دم تک کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اس صحبے کے لیے چاہے میری کام کچھ بھی ہو تدریس ہو تحقیق ہو کچھ اور ہو لیکن یہ کہ میری کوشش ہی ہوگی کہ میں کسی نہ کسی اخبار سے یا کسی ویب سائٹ سے لابستا رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ لکھتا پڑھتا رہا ہوں حضرت ہر نئے دن کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں جو بڑی شخصیت بڑا قدعورہ آدمی ہوتا ہے اور ان کی تجربوں سے آپ خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور ان کا انٹرویو لکھ کر دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں تو ان تجربے کا شخصیت کی باتوں میں آپ کو کن کن لوگوں کی یا کن کن کس کس کی باتوں میں آپ کو امید جھلکتی نظر آئی اخبارات کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے میں تو خیر میں نے آپ نے جب اپنے بات کہی تھی تو میں خاص طور پر جو ہے وہ ایک صاحب بلکہ صاحب کیا کہنا چاہیے ایک بڑے بہت محتبر اور اچھے آدمی ہیں جعوید جببار صاحب بہت اچھا ان سے تجربہ رہا تھا گفتگو کا تو ان کا ایک ماننا ہے یہ کہ ان کا یہ موقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کہ کوئی بھی بات کہنے کے لیے کوئی بھی پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ غیر جانب دارانہ کردار ادا کرتے ہیں میں یہاں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میرے لب و لہجے کا ہوتار چڑھاؤ میری آواز یہ آپ کو بہت کچھ خبر دے رہی ہے کہ میں زبردستی کہہ رہا ہوں غصے میں کہہ رہا ہوں پیار سے کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن جو ٹھہرا ہوا لفظ ہے وہ نہ تو اس کا غصہ ہے نہ تو اس میں کوئی اتارا چڑھاؤ ہے نہ کوئی آواز ہے اور پھر ٹی وی تو اس سے بڑھ کر آپ کو دکھا رہا ہے آپ الفاظ پہ تو غور ہی نہیں کر رہا الفاظ تو بہت خفیف بہت اس کا تناسب بہت کام ہو جاتا ہے وہ آپ کو دکھا رہے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں ٹھہرہ لفظ چھپا لفظ ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے سارے لوگ برزگار ہوئے ہیں بات نیوز سے شروع ہوئی اب انٹرٹینمنٹ بھی ستاب کا شکار ہوتا محسوس دکھائے دیرہ ہے مارننگ شوز بند ہو رہے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے یا کیا کر رہے ہیں یا ان میں سے کتنے افراد سے واقف ہیں جنہوں نے اس ٹرانزشن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کام کو نہیں بدلا میڈیم کو بدل میڈیم بھئی سب سے بڑا چل رہا ہے میڈیم کی آپ نے بات کی تو جنون کوئی بھی چیز تو جنون اور متوازن لگنے لگتی تو یوٹیوب کا دور ہے تو ویسے بھی مطلب یا تو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یا تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دو آدمیوں میں سے ایک ہیں ٹھیک ہے آپ کسی پارک میں چلے جائیے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیے تو وہاں پہ عجیب غریب قسم کی ایپس آگئی ہیں اس میں گروپ ہے وہ لگا ہے مطلب ایک گروپ کیا ہے بے شمار گروپ سے ایک وقت وہ اپنی طوان لگا ہے اچھے طریقے سے بھی لگا رہے بری طریقے سے بھی لگا رہے اور بات برائے بات بھی ہے اس میں تنظوی ہے اچھی بھی ہیں مطلب دونوں طرح کی تو یوٹیوب کا ہے اور سب ہر آدمی چاہتا ہے چینل ہو اور سب اس کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو اس میں آم آپ رجحان کی بات کرنا ہے تو اس میں ویڈیو بنانے کا ہے کوئی بھی آدمی بیٹھتا ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے جانا وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس میں ویجول ڈال دیتا اٹھا کے زلفرقہ علی بٹو کی آخری ایام میں کیا ہوا اور آخری دن میں کس طرح گزاری آخری رات کیسے گزاری اور فلانے آدمی کو لندن میں کیا ہو گیا تو وہ کسی کتاب سے کسی اخبار سے صحیح غلط تلفز کی انتہائی بڑی غلطیاں کرتے ہوئے سب سے بڑی غلطی مجھے یاد آرہی ہے رئیس امروہی کے بارے میں نام نام ان کا پڑھا گیا رئیس امروہی تو میں نے کہا یہ اب دیکھیں یہ ہے لوگوں کے ہاتھ میں جب کیمرے اور اس طرح کی چیز آ جائیں گی آگا ہی اور اطلاعات کی ترسیل اس طرح کی چیز اور ہماری جو اب ہم رہتے ہیں بہت بھاری اکثریت انپڑ ہے یا کم اس کم لکھنے پڑھنے سے کوئی شوق نہیں رکھتی میڈل کلاس اس کے پاس موبائل ہے تو وہ دیکھ کر اور بہت مہب ہو کر اس کو دیکھتا ہے اس سنتا ہے اس سمجھتا ہے اس اپنی رائے قائم کرتا ہے تو یوٹیوب اچھا یا بورا جو بھی ہے وہ کردار عطا کر رہا ہے اور اس میں بھی ہر طرح کے لوگ اور پورے ملک سے ہر طبقے کے ہر سطح کے لوگ جہاں وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں کسی بھی طرح ویڈیو منا دو کوئی مر رہا ہے ویڈیو بنا دو کئی فائرنگ ہو رہی یلی سے ویڈیو بنا دو تو ویڈیو مطلب آنگ لگی بھی ہے کئی آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ تو بہت مطلب نفسیاتی طور پر قجیب وغری کیفیت کی بات شروع جائے گی کہ آپ فارن کیمرہ نکال نکال ویڈیو بنانا آپ کہیں گے کہ سیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا تمہیں بہرحال لیکن ایک آدمی کتنی گلاسی پانی پی سکتا نے اطلاعات اور معلومات کی تو بیشمہ چیز انسان کا دماغ چھوٹا سا ہے بڑی مشہور تصویر تھی افریقہ کی شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی نا بچے کا تو وہاں پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پروفیشن آپ کا ظالم تو نہیں ہے کہ بجائے اس کے کوئی انتظار کریں بچے مبشیر زیدین نے سوال عبزو کی کہانی جن ہم لکھتے ہیں انہوں نے لکھی تھی کہ فالان نے کہا آئیے میں جو ہوں پر اس کلپ پہ آکے فالان مسئلے سے تنگا کہ خود کچھ ہی کر لوں گا تو میں اپنے کیامرے وغیر لگے بسم اللہ لیکن اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ بولوں یا بھائی چھوڑ دو یہ کام ایسا نہیں کر اس کو امید دلاؤں کچھ اس کا مسئلہ کرنے کی کوشش کروں تو اس دائرے کے اندر اس تہذیب کے جمعے کے اندر رہ کہ میں نے بات کر نہیں ہے یہ بچی بھی سن رہی ہے میں اپنی گھر کی بچی کے سامنے بات کر سکتا ہوں میرے والد سنیں گے اچھا لگے گا تہذیب اور شہستگی اور معاشرے کے تمام طبقوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو کسی کی عقیدے پر تو بات نہیں جائے گی کسی کی ذات کی تذیق تو نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑی یہ تربیت ہوتی ہے دراصل تعلیم کی تربیت ہوتی ہے تو ازادی ہے ازہار رائے سے جوڑا جاتا ہے میرے خان میں تو مطلب بہت ہی غریب سی بات ایسی آزادی اظہار کہ میں آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالوں یا میں ایسی تو مطلب ایسی کسی آزادی اظہار کو ماننا تو جنگل کا قانون ہو جاتا اور یہ سوشل میڈیا بشمول یوٹیوب بھی اسی میں شامل ہے تو ازادی دیتا کہ آپ کر گزریں جو کر رہے جو دکھانا ہے وہ دکھا دیں جو بول دیں جو لکھنا ہے وہ لکھ دیں دراصل ایسا نہیں ہے کہ شاید سوشل میڈیا بھی تغیر سے گزر رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جو مختلف احبارات میں یا نشرو اشاز مطالق اداروں میں پیشہ تجربہ رکھتے ہوئے ابھی نوکری سیفاری ہوتے ہیں اب وہ اس طرف آتے ہیں اس طرف آتے تو بعد میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں نام لے دیتا ہوں میں اگر آپ کہیں تو بہت ہوگی آپ کہیں گے تم بغاوت پہ اتر آئے ہو لیکن یہ حقیقت بات جو حقیقت بات جعوید چودری صاحب ماشاءاللہ سے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے کولم سے ان کی شہرت کا آغاز ہوتا ہے وہ پروگرام بھی کرتے ہیں کہ پروگرام کی ان کی اتنی شہرت نہیں لیکن ان کا نام بھار دنیا بھر کے جو غیر یقینی اور غیر معمولی واقعات ہوئے خیر لیکن میرے کہنے کا مقصد کہ موصوب بھی اس طرح ویب سائٹ اور اس طرح چیز رکھتے ہیں اور اس میں اس طرح کی سنسنی اور غریب سی چیزیں ان کے نام سے چلتی جو جاوید چودری کرنا مہت بر ہے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لوگ شیئر کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں حسن نصار صاحب کو بشاید اسی طریقے سلسلہ موجود ہیں بھاری بھاری تنخواہ لے رہے ہیں جو ٹیوب لائٹ پہ ایک ویڈیو آئی تھی جو انہوں نے کہا ہی تھی بات میں لکھی بھی میں اغبار میں لکھی بات بغاوات کی بات کر رہے نا تو میں نے میڈیا کی صورتحال ہے پچھلے ہفتے چھپا ہو ظاہر میں اپنی کیفیت کو اپنی انڈسٹری کی کیفیت کو ایک زلزل سے تعبیر کیا تو اس میں میں یہ کہی تھی کہ نیا ڈوب رہی ہے تو اس میں وزن ہلکا کیوں نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے پچاس چھوٹے آدمی کو کیوں ہمارے سمندر میں پھینکا جا رہا بجائے پچاس آدمی برابر ایک آدمی اس کو پھینک ہے لیکن دائیر سی بات تھی میں نے کوشش کر دھگی چھوپے انداز میں اپنے بات کو بڑا سنکال لی تو کہنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچاس پچاس آدمی بلکہ شاید سو پچاس آدمی جتنی تنخواہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ یہ کام کر رہے آپ کہ نکلنے کے بعد نکلنے کے بعد میڈل کلاس چھوٹے موٹے لوگ ان کے ہاتھ میں آگیا ہے کہ اس سے آپ کما سکتے کلکس مل سکتے ہیں آپ کو ورننگ ہو سکتی ہے تو بس ان کو اس سے پروات ہو رہی ہے شورت ہو رہی ہے شورت مل رہی ہے سیل فیاں بنوان ہیں ان کے ساتھ لوگ گالیاں دیتے ہیں بتہذیبی دکھاتے ہیں زوم آنی بات کرتے ہیں بات تہذیب کے دائرے میں کرنا مشکل ہے آپ اپنی بات کر رہے ہیں بات آپ بھی ہو کر رہے بات میں بھی ہو رہا ہوں لیکن اگر میں ڈائریک کہہ دیتا ہوں اٹھا کے وہ نہیں ہے میری کوئی کارگردگی نہیں ہے میرا کوئی فن نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو طریقے سے کہی بات بات آپ نے بھی پہنچ خواتین میں جو شائرات ہیں ٹھیک ہے آدھا جعفری کے بعد شاید دوسرا نام انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس زمانے میں شائری شروع کی جب شائری کوئی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی ہمارے سماج میں ٹھیک ہے خاتون ایک عورت شائری کرے نہیں آپ حسنا ہیں لیکن میں آپ کو آگے جو بات بتا رہا ہوں پھر آپ سوچیں کہ واقعی صورت حال حسنا کسی جریدے کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں اس میں شائری لکھتی تھی اس میں بھی خواتین کی شائری ہوتی تھی لیکن اس کے آگے کیا لکھا ہوتا تھا نام لکھا ہے فلا اور اس کے آگے لکھا ہوتا تھا تو ہاں میں آپ بتا رہا ہوں تو 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 بھائی ایک زبان اور بیان اور ان کی شائری اور یہ سب چیزیں کوٹے سے اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں ان سے وابستہ تو ہے نا تو اس زمانے میں انہیں شائری شروع کی تو اس سے پہلے یہ چیز مخصوص خواتین اگر خاتون اگر شائری کر رہی ہیں تو وہ اس شعبے سے یا اس پیشے سے وابستہ ہوتی ہیں اب آپ ان کی شائری کو دیکھئے اس میں انہوں نے جو منظر کشی کی ہے یہ ایک جنیدے کا حال تھا یا یہ اس زمانے کا حال تھا ادا جعفری کے بعد دوسرا نام زہرہ نگاہ خواتین شائرات میں بنیادی طور پر یہ چیز ہے اس سے پہلے کوئی مطلب اچھے گھر آنے کی خواتین سے ٹھئی نہیں بات یہ مردی شائری کرتے تو اس کا موضوع عورت ہوتی تھی تو بس وہ ایک طرح موضوع ظاہر ہے وہ تکر تکر اعمل تھا جو پتہ چل جائے گا کہہ کیا رہی اور اس کے مقابلے میں نام لگ لوں ان کا قط چھوٹا کرنا مقصود نہیں لیکن ایک مثال فہمیدہ ریاض صاحبہ انتقال ہو چکا ان کا وہ بہت بباقی سے لکھ دیتی نہیں چیز ٹھیک ہے وہی چیز فہمیدہ ریاض بھی کہہ رہی ہیں بھائی کہنی بھی اور نہیں بھی کہنی فہمیدہ ریاض مزاج اور بغاوت اور اس طرح کی چیز ان کے سرشت میں تھی تو انہوں نے بہت برائے راز چیز کہیں بات انہوں نے بھئی کہیں پہرائے اظہار کا فرق تھا تو یہی چیز ہے ساری تربیت کی بات ہے ساری کہ آپ اپنے طریقے سے بات کرنی کوئی بات کہنے سے روک نہیں رہا لیکن بات کہنے کا انداز اور شاید اخبار کی فیلحال ابھی تک ہمارے دور تک صورت حالی کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے بجائے چینلز کی بھاگا دوڑی ہوتی افرات افری ہوتی اس میں جلدی میں کر رہے ہوتے آپ کو موقع نہیں ملتا اخبار میں آپ کو زیادہ موقع مل جاتا اپنی طلب وطالبات کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے تقبل میں اخبار کی طرف آنے کا سوچیں نہ سوچیں ہم یہاں ختم کرتے ہیں اپنی بات بھائی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں آئے ٹھیک ہے میرا موضوع ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں پڑھ نا چاہتا ہوں میں یہ کہ نئے آئیڈیاس کے ساتھ آئیں اس پہ سوچیں کہ اخبار میں ایسی کون سی چیز ہے جو دوسرے میڈیم میں موجود نہیں ہے ایک مثال میں لکھے لائے لیکن وہ رہ جائے سارا جگڑا اسی کا یہ پیسہ اسی سے آتا ہے شاید اخراجات بھی اسی سے پورے ہوتے ہیں ورنہ آپ کو 20-25 روی چھپی چیز رنگین کیسے مل سکتی اتنی سستی اشتہارات کی وجہ سے ملتی تنخائیں بھی نکل جاتی اس میں بہرحال ایک یہ تو بحث ہے کہ چھپی چیز صورت میں آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ اخبار کے ذریعے اپنی چیز اشتہار آپ دے رہے ہوتے ہیں چینل میں بھی دے رہے ہوتے ہیں بیچ میں ساری چیز آ رہی ہوتے ہیں ایک چیز آئی تھی لکس کا شاید اشتہار آیا اگر میں غلطی نہیں کر رہا جنگ اچھا خوشبو میں بسا اخبار یہ ابھی شاید ایک دو سال پرانی بات زیادہ پرانی بات بھی جنگ اخبار تو آپ اخبار نے تو آپ پتہ بھی چل رہا ہے خوشبو کیسی ہے تو یہ بہتر ہی ہے اخبار کی بہت خوب ریڈیو پر آپ خوشبو نہیں دے سکتے چینل پر آپ خوشبو نہیں دے سکتے اور میں اس سے ایک آگے قدم اس کے وجہ سے جو میرے ذہن میں آتا ہوئی کہ چھوٹا سفری سیمپل بھی آپ دے سکتے ہیں شامپو کا ساشی آپ پہنچا سکتے کیونکہ فیزیکل جا رہی ہے کسی اور میڈیم میں بڑھتر ہی موجود نہیں اس چیز اگر سوچیں مطلب آپ کیا کم سمجھ نے نئی نسل کو توجہ دے اگر یہ توجہ دے یہ سوچے کہ اس میڈیم کو کیسے جوان کر سکتے کیسے آگے بڑھا سکتے اچھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ کم ہے اور خرشہ بڑھا ہے بہت چھپائی کاغذ یہ اس کے خراجات بہت زیادہ ہیں ہندوستان میں لوگ ہم سے آدھی قیمت پر اخبار پڑھنا ہیں ہم سے زیادہ چھپے گوھتے ہیں وہ حیرت کرتے ہیں کہ تم تیس روپے کا اخبار لیتے ہو پندر روپے کا مل رہے تو یہ بات ہے تو اگر حکومت یہ والی بات بھی ہے تباہ تو اشاد کاغذ اور رنگین چھپائی یہ بہت آسان کھیل نہیں آئی یہ والا مسئلہ بھی سب سے بڑا ہے دو جملوں میں اگر میں کہوں تو ایک تو پڑھنے کی عادت نہیں ہے دوسری ہے کہ تباہ تو اشاد کے خراجات بہت زیادہ ہیں ورنہ اگر بیٹھ کے اس کو غور کریں کام کریں کوئی وجہ نہیں کہ اغبار اپنی شکل کی صورت میں مقابلہ کرے اس کا جو کہ میں نے آپ بتایا کہ اپنی خشبو میں اغبار انہوں نے دیا یہ کوئی نہیں کر سکتا کار میڈیم میں یہ جگہ صحیح بات اور خشبو کا ابلاق تو الفاظ بھی نہیں کر سکتا جناب بلکل بلکل آپ کو خشبو ماضی میں لے جاتی ہے کسی کی یاد دیتی اور آپ اس کو لکھ نہیں سکتے آپ کیسے بتائیں گے خشبو کیسی ہے بھائی گلاب کی جیسی ہے آم کی جیسی ہے جھر بیلی جیسی ہے اب جیسی ہی یہ جو آئیڈیا ہے یہ اخبار کے کسی بلکل نہیں ہوگا اور جو ذرخے ذہن ہے وہ شاید انہوں نے تیہ کر لیا کہ انہیں کہاں جانا بات یہی ہے کہ مادیت پسند دیگا دور ہے جہاں روپے کے دس روپے مل دو روپے کے پانچ روپے یا روپے کیوں لے گا لیکن آپ یہ دیکھ نہیں اس میں بھی تو ایک چیز ہے نا ایک کی روایت ہے یہ ٹھیک ہے اس کی اہمیات بارحل ہے پھر بھی ہے بلکل بلکل پردے پر آ جائے بہت اپ ڈیٹ ہو جائے سب کو لیکن ایک رکارڈ دستاویز ہے بلکل ایک منظم جمعی جمعی آپ عدالت میں بلکل لیکن وہ تو خیر آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ کیس پھر بھی اس پر شک کر رہے ہیں ہو سکتا کہ بعد میں کوئی ایسا پیمان آج جس سے پتہ چل جا ہے کہ یہ واقعی ہے اس دن کی چھپی چیز ہے اس کے بعد کوئی چھڑکانی نہیں کی گئی مختصر یہ کہ آپ کے ساری باتوں سے اگر اس کا نچوڑ نچوڑا جائے نچوڑا نہیں جائے اس باتوں کا مایوس نہیں ہے اپنے کام سے اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ وطالبات مایوس ہو جائیں لیکن وہ خود بھی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جنگی بنیادوں پر انقلابی بنیادوں پر انگامی بنیادوں پر یقینا اور پھر نئے آئیڈیاز نئے آنے والوں کے پاس نئے آئیڈیاز جو ہے وہ ان کی سی وی کی طرح موجود ہونے چاہیے بلکل بلکل ہونے چاہیے اور یہ شاید اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ ہم تھوڑے سے سست ہیں جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے لیکن یہاں پر جب معاملہ بلکل سر پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں کرتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر کام بلکل حالت کہ ارتقائی بنیادوں پر کام کیے جاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ بلکل یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج میڈیا جس بہران سے گزر رہا ہے یہ سب دکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے بلکل دکھائی دی کہ ایسا ہونے جانے ہونے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کچھ مضبط نتائج نکلتے لیکن خیر ہم نے ستہ سال میں یہ دیکھی لیا ہے کہ ہم جس ریاست سے یہ بات کئی جانی چاہیے کہ یہاں ہمیں سب کچھ اپنا بوجھ اپنے کاندھوں پر خود ہی اٹھانا ہے تو یہ بھی بلکل دنیا انٹرپنورشپ کی طرف جا رہی ہے لوگ اپنا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بات میں بڑی ثابت ہو جاتی ہے تو اس تغیر کو سمجھ جو صحافی بننا چاہتے ہیں اخبار کے صحافی خاص طور سے اس کے لئے تھوڑا سا آپ کی میں بات کٹ رہا ہوں چونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے پوری سوسائٹی کا پورے اس میں زیادہ پیسہ ہے اس کی طرف جاتا آدمی ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ صحافی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو ہے میں آپ بہت بتا رہوں ہونا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہیے تھا نا آپ ذمہ داری دیکھئی اپنا آپ ساماج میں حصر ڈالنے کے لئے جا رہا ہے ہم پورانی فلموں میں جب صحافی کو دیکھتے تھے تو وہ کسی سائیکل پہ ایک شخص کرتہ پہنے بغل میں فائل دبائے نہیں یہ تو صحافی تک محدود نہ کریں آپ ایک استاد استاد بھی طبیب سب یہ سب وہ لوگ تھے جن کو معاشرے میں عزت بہت ملتی پیسے تھوڑے چاہے وہ شائر ہو عدیب ہو طبیب ہو صحافی ہو جو اپنے کام سے دیوانہ آرش کرتا ہے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور وہ مشہور بھی ہو جاتا تھا چیزیں اتنی مشکل نہیں تھی اب تو بہت آسان نہیں ہے اب آپ کو الیکشن لڑنے کے لئے بھی کروڑوں کی کیمپین کرنا پڑتی بھائی الیکشن کون لڑ رہا ہے ہاں تو صرف آپ شہرت کی اور کام کی بات کر رہے جو جتنا زیادہ زور سے ڈھنورہ پیٹ لیتا وہ مشہور ہو جاتا پھر آپ دیکھتے آرہی کیا رہا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن بس ایک لگ گئی ہے فہم ہے کلکس مل نائے شیئرز مل نائے تو بس رزوان صاحب خود کیا کرنے جا رہے ہیں خود کیا کرنے والے ہیں بھائی ظاہر ہے میں کوئی اخبار تو نکال نہیں سکتا اپنا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ درس کوشش کروں کوشش ہی کہ سکتا ہوں جو میری پوزیشن ہے جو میرا چھوٹا سا ہی اخباری کارکن ہوں تو ظاہر ہے جس کا کوئی مستقبل فیلحال مستقبل ہے لیکن مغدوش ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن بارال میں صاحب تو ہو نا اس میں تو کوئی شک نہیں صاحبی تو میں روح مجھے لیکن وہ تو مجھے خیر تو وجیب سا مزاج ہے آج کی یہ ساری نشست بڑی اچھی رہی کچھ باتوں سے مایوس ہی جلکتی محسوس ہو رہی ہے لیکن قطن ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مایوس ہوا جائے مایوس کیا جائے باخبر رہنا ضروری تبدیل کرنا بھی مطلب کچھ چیزیں آپ نے جا کے اس میں اس بہاوں میں نہیں بہنا بلکل 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 آپ اپنا اپنا ایک دھارہ الگ بنایا یا اس دھارے اس میں تیزی کا باعث بنے بلکل تو یہ تو پھر آپ جمع جمع اس کی طرف چلے گئے آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا آپ نے کوئی ویب سائٹ بنا لی بہرن آپ ایک ایسے میڈیوم کی طرف جائیں آپ اس کو زندہ کریں فراز کو آج جانے لوگ فراز نے اخبار جدی صحفت اخبار صحفت نقشہ بدل لیا تو یہ مشکل کام ہے اس میں آپ کو روپے پیسے کے حساب سے آپ کو اتنی انہی ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا میں یہ کہ رہا ہوں ہتمی بات نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو مطلب آج کل میں دنیا نے اخبار نکال اپنا نائنٹی ٹون اپنا اخبار نکال تو مطلب یہ تاجری لوگ ہیں چینل سے نکال نکال ٹھیک اور عزم ہونا چاہیے من اور تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن جن لوگوں کے آپ بات کر رہے نا ان کے پاس پیسہ بھی بہت اور یہ اخبار یہ چینل بنانے کے کچھ سیاسی وجہ بھی ہوتی نہیں اخبار اگر نکال رہے ہیں چینل سے ان کو سب کچھ ملی رہے اخبار نکال بیٹھ رہے ملکل ملکل تو بڑی اچھی نشست رہی بہت ہم نے بہت ساری باتیں کی بہت ساری بات رہتی ہیں لیکن کچھ وقت کی پابندیاں ہیں بہرحال ہم بہت 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 شکر گزار ہوں آپ کی بہت بات ہے آپ نے اس قابل سمجھا نہیں قابل تو آپ ماشاءاللہ بہت ایک قابل آدمی ہماری پہنچ میں تھا تو ہم نے بلالیا بھائی ہمیں کون جانتا بہت شکریہ رضوان صاحب انشاءاللہ کسی اگلی کسی کسی کبھی ہم دوبارہ ہم تو خل ملتے رہتے ہیں دوبارہ کبھی اردو آشکل کے بیٹھک میں دوبارہ ملیں گے اور بلکل کسی اب ہم بعد آپ کے بارے میں کریں ہم نے بعد ایک مسئلہ کے بارے میں کی ہے رضوان کے بارے میں بہت کچھ ہے پھر ملیں گے بلکل 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 امان اللہ